بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام مونہ بخاری ہے جیسا کہ سورے لہب کی ویڈیو پارٹ 1 میں ہم نے ابو لہب کے بارے میں پڑھا تھا ابو لہب کے بارے میں ہم نے سمجھا بھی تھا اس کی پوری شاہ نزول ہم نے پڑھا تھا کہ ابو لہب کو کس طریقے سے عذاب ملا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو پارٹ 1 سمجھ آ گیا ہوگا اب ہم آج کی ویڈیو پارٹ 2 میں ابو لہب کی بیوی کا ذکر کریں گے جس کا نام امید جمیل ہے اب سورت کی آیت نمبر 4 کو دیکھا جائے تو آیت نمبر 4 میں ابو لہب کی بیوی کا ذکر موجود ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا آیت نمبر 4 وَمْرَأَتُهُ هَمْ مَا لَتَلْحَتَبْ اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں دوننے والی ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ ابو لہب صفحہ نمبر 11 میں اس کا مطلب لکھا ہے ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچاتی تھی جس طرح ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچاتی تھی اسی طرح ابو لہب کی بیوی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچاتی تھی وہ سر پر کانٹوں کی گٹھڑی اٹھا کر لاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈال دیتی تھی اس کا کیا کام ہوتا تھا اس کا یہ کام ہوتا تھا کہ یہ جنگل میں جاتی تھی اور لکڑیوں کی گٹھی بنا دی تھی اس لکڑیوں میں سے یہ کانٹے نکال کے اور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو جس راستے سے ان کے پاؤں جو ہے وہ زخمی ہو جائیں اس نے بقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دیکھا ہوا تھا کہ جس راستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے وہ اس راستے میں کیا کرتی تھی کانٹے بچھا دی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس راسس سے گزرتے تھے تو ان کے پاؤں مبارک جو ہے وہ زخمی ہو جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے برا بھلا کہنے کی بجائے صبر فرماتے تھے اب آیت نمبر پانچ میں دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر پانچ میں جو ہے وہ ان دونوں کے بارے میں کیا تذکرہ موجود ہے فی جی دیہا حبلن ممسد اس کے گلے میں کس کے گلے میں یعنی کہ ابو لہب کی بیوی کے گلے میں جس کا نام امید جمیل ہے جو کہ میں اوپر بتا چکی ہوں یعنی کہ ابو لہب کی بیوی کے گلے میں ایک مضبوط رسی پڑی ہوگی مونج اور آگے بریکٹ میں اس کا مطلب لکھا ہے بل کھائی ہوئی یعنی کہ اس کے گلے میں ایک بل کھائی ہوئی رسی پڑی ہوگی اس رسی کا کیا مطلب ہے رسی کا یہ مطلب ہے کہ عرب کے زمانے میں کھجور کے درخت جو ہوتے تھے اس کے پتوں کے یعنی کہ کھجور کی چھال سے جو ہے وہ ایک رسی بنائی جاتی تھی اور وہ جو رسی ہوتی تھی وہ رسی جو ہے وہ بڑی مصبوط اور کافی موٹی ہوتی تھی اور اس رسی سے لوگ اپنے جو ہے وہ اس رسی کو لوگ استعمال کرتے تھے تو کیا فرمایا گیا ہے اس کی بیوی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت والے دن جب اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا تو یہی رسی جس طرح وہ گھٹڑی بناتی تھی اور وہ رسی اسی رسی میں جو ہے وہ اس کی گردن میں بان کر جو ہے وہ اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا کیونکہ وہ دنیا میں کیا کرتی تھی وہ دنیا میں جو ہے وہ لکڑی لکڑیوں کا گھٹا گھٹا کر کے اس کی گھٹڑی بنا کے اپنی کمر میں لات کر جو ہے وہ جایا کرتی تھی نبی پاک سلم کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لئے تو آخرت میں بھی اس کا یہی انجام ہوگا جو وہ انجام جو وہ دنیا میں کھرکتے کرتی تھی یعنی جو دنیا میں وہ کام کرتی تھی جس طرح کے برے کام آخرت میں بھی اس کو وہی وہی رسی اس کے گلے میں جو ہے وہ باندھی جائے گی تو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو لحب اور اس کی بیوی برباد ہو جائیں گے یعنی کہ تباہ ہو جائیں گے کیوں؟ کیونکہ ابو لحب اور اس کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان میں گستاخی کرتا ہے یا ان کو جو بھی تکلیف پہنچاتا ہے ان کی دنیا میں بھی تباہی ہے یعنی ان کی دنیا بھی ناکام ہے اور ان کو آخرت میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا مجھے امید ہے آپ کو صورت لحب کی سمجھ آگئی ہوگی اور آپ اس کو ضرور پڑھئے گا اور آپ ویڈیو جو ہے وہ دیکھنے کے بعد لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اب آجاتے ہیں ہم لوگ صفحہ نمبر بارہ کے طرف جو کہ ہماری ایکسرسائز ہے اب ایکسرسائز میں جو ہے وہ ہمارے پاس الفاظ معنی موجود ہے یعنی کہ اس کے لفظی الفاظ معنی ہمارے پاس لفظی الفاظ معنی یہاں پر سولہ ہے پہلا کیا ہے پہلا ہے تبت تبت کا کیا مطلب ہے برباد جو کہ ہم نے پیچھے صفحہ نمبر دس دس میں پڑھ چکے ہیں اگر آپ یہ صورت یاد کر لیں گے تو آپ کو دونوں ہاتھ ابی لہب بہت ہی آسان ابو لہب تبہ برباد ہو گیا وہ ما اغنا کام نہ آئی کون برباد ہو گیا ابو لہب برباد ہو گیا ما لہو اس کا مال کس کا مال ابو لہب کا مال کیا کام نہ آیا ابو لہب کے کام نہ آیا کسبہ کمائی یہ سیصلہ جلتی پہنچے گا یعنی کہ انقریب پہنچے گا کہاں پر پہنچے گا نارن آگ زاتہ لہب یعنی کہ شولوں والی شولوں والی سے مراد بھڑکنے والی یہاں پہ ہمارے پاس بھڑکنے والی بھی لکھاو ہے بھڑکنے والی امراتوہو اس کی بیوی کس کی بیوی ابو لہب یعنی کہ ابی لہب کی بیوی ہم مالتہ اٹھانے والی حتیب لکڑی کون اٹھاتی ہے لکڑیاں لکڑیاں اٹھاتی ہیں جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا ہے لکھڑی اٹھاتی ہے اس کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے جہی تیہا اس کی گردن ابو لہب کی بیوی کی گردن جھبلن رستی یہ رستی اس کی گردن میں آخرت میں ڈالی جائے گی مسدن بلکھائی ہوئی مسدن کا مطلب بلکھائی ہوئی اب یہاں پر آیا ہے یہ ہمارے سولہ الفاظ مانی ہے میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کروں گی الفاظ مانی تاکہ یہ جو مشک لکھی ہوئی ہے نیچے دیے گئے الفاظ کے مانی تاکہ یہ آپ خود کر سکیں یہ آپ خود کر سکیں گے پہلا ہے تبت برباد یدہ دونوں ہاتھ ابی لہب ابو لہب بہت ہی آسان بلتا جلتا لفظ ہے تبا برباد ہو گیا وہ ماں اغنہ کام نہ آئی مالہو اس کا مال کسبا کمائی کس کی کمائی ابو لہب کی کمائی سیصلہ جلدی پہنچے گا نارن آگ زاتہ لہب شولو والی شولو والی کا مطلب بھڑکنے والی امراتوہو اس کی بیوی کس کی بیوی میں پہلے بتا چکی ابو لہب کی بیوی ہم مالتا اٹھانے والی حتب لکڑی جیدیہا اس کی گردن کس کی گردن ابو لہب کی بیوی امہ جمیل کی گردن حبلن رسی مسدن بلکھائی ہوئی مشک اب مشک میں نیچے لکھا ہوا ہے نیچے دیے گئے الفاظ کے مانی لکھیں اگر آپ نے عربی الفاظ اردو مانی یہاں سے یاد کیے ہوں گے تو آپ بغیر دیکھے بھی یہاں پر یہ آٹھ الفاظ مانی ہیں یہ آپ بغیر دیکھے بھی آسانی سے اتار سکتے ہیں اب اگلے پیچ پر آئیں صفحہ نمبر تینا پر تینا پر آپ ہرے پاس ملون موجود ہے نیچے دیے گئے سوالوں کے جواب لکھیں بہت ہی آسان سوال ہے نمبر پہلا سوال ہے یہ صورت آپ سلم کے کن دو دشمنوں کے بارے میں ہیں ہم نے پیچھے پڑا ہے ہم نے الفاظ مانی میں بھی پڑا ہے اور ہم نے شائن نزول میں بھی پڑا ہے اگر آپ کو پارٹ ون والی ویڈیو یاد ہو تو اس میں جو ہے وہ حضرت اس صورت میں آپ سلم کے صرف اور صرف دو دشمنوں کا ذکر ہے وہ دو دشمن کون ہے ابو لہب اور اس کی بیوی تو آنسر کیسے آجے گا یہ صورت آپ سلم کے دو دشمن ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں ہے اب دوسرا سوال دیکھیں بہت ہی آسان ابو لہب کون تھا کون تھا ابو لہب میں نے پارٹ ون میں بتایا ابو لہب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگر چچا تھا ایک لائن کا انصر آگیا پھر آگیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلے والوں کو جمع کرنے کا کیا مقصد تھا ہم نے پہلے پڑا شائن نزول میں اور آپ کے پاس صفحہ نمبر یارہ میں موجود ہے کہ انہوں نے قبیلے والوں کو اس لئے جمع کر رہا کیا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عذاب کے بارے میں بتائیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے ان پر ایمان لائے جائے آگرہ آگیا سوال نمبر چار اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والوں کا کیا حشر بیان کیا گیا بہت ہی آسان اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تکلیف پہنچائے گئی یعنی کہ ان کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی یہ بھی بہت ہی آسان سوال ہے اگر آپ نے پچھلی ویڈیوز پڑھی ہوں گی بیٹا تو آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات خود بخود آئیں گے اور آپ اپنے الفاظ میں ضرور رفت کاپیز میں لکھئے گا تاکہ آپ کو سمجھ آجائے کہ آپ نے جو ویڈیو سمجھی ہے اس کی آپ کو جو دیکھی ہے اس کی آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے اب آجیں صورت لہب کا مکمل ترجمہ لکھیں جب آپ صورت لہب یاد کریں گے اور اس کا ترجمہ یاد کریں گے تو یہاں پہ بہت ہی آسانی سے آپ اس کا ترجمہ لکھ لیں گے اب ہومک پر آتے ہیں جو کہ ہمارا آخری کام ہے ہومک کیا ہے صورت لہب کتاب صفحہ نمبر دس سے عربی اور اورل آپ کا ہی یہ عربی یاد بھی کرنی ہے آپ نے اور ترجمہ بھی یاد کرنا ہے یہ جو ہے صفحہ نمبر دس میں آپ کے پاس یہ پوری پانچ آیات پوری موجود ہیں آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا آپ نے اس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد لائک کرنے کے بعد آپ نے پہلا ہومک یہ ہے کہ آپ نے یہ پوری صورت یاد کرنی ہے عربی اس کے بعد آپ نے یہ ترجمہ یاد کرنا ہے یہ بہت ہی آسان جب آپ ترجمہ یاد کر لیں گے تو آپ جو ہے وہ عربی الفاظ اردو معنی صفحہ نمبر بارہ میں بہت ہی آسانی سے مشک میں جو موجود ہیں وہ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو جو ہے وہ پہلے چپٹر کی سمجھ آگئی ہوگی ہومک کرنا مت بھولیے گا شکریہ اللہ حافظ